حضرتِ تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی انیس سال کی عمر میں بریلی شریف کے اندر مسندِ تدریس پر جلوہ گر ہو چکے تھے اگرچ اس کے بعد پھر آپ نے جامت الحضر کا بھی تین سال کا سفر کیا وہاں بھی پڑا لیکن انیس سال کی عمر میں آپ مکمل دسترس حاصل کر چکے تھے اور پھر مسلسل آپ نے فتوہ نبیسی کا کام کیا تصنیف کے لحاظ سے آپ نے 68 کتب تصنیف کی 68 جن کتابوں کے اندر ایک ایک کتاب وہ در نایاب ہے بلکہ 28 اردو میں ہیں اور 13 کتابیں عربی میں ہیں اور عربی میں جو کتابیں ہیں ان میں الحق المبین ہے السحابہ نجوم الہتداء صد المشارع ہے میرات النجدیہ ہے آپ نے الفردہ شرع القصیدہ تل بردہ انہیں اتنی موٹی کتاب قصیدہ بردہ کی شرع عربی زبان میں آپ نے لکھی آپ نے بخاری شریف پر تعلیقات بھی لکھی مختلف جو عربی کتابیں تھیں بالخصوص آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتابیں فکر ریزا کو عام کرنے کے لیے آپ نے جو کتابیں آلہ حضرت کی عربی میں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا اور عرب دنیا کو شان رزا سمجھانے کے لیے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو اردو میں کتابیں تھیں ان کی تعریب کی اور انہیں عربی میں پیش کیا تو جن کتابوں کے آپ نے ترجمے کیے ان میں اززلال الانکہ من باہر سبقات العتقہ جو سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْعَتْقَى لفظِ الْعَتْقَى پر صرف ایک لفظ پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو عربی میں کتاب لکھی اس کا ترجمہ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب نے اردو میں کیا اور آلہ حضرت کی کتاب کا جو عربی ہو اس کا ترجمہ یہ کوئی عام سکسیت نہیں کر سکتی اردو کو سمجھنا اور اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ بڑا مشکل ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ اززلال الانکہ من باہر سبقات العتقہ اس کا مخطوطہ لے کر ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے دوست ڈاکٹر محمد شفاق جلالی صاحب ان کی پی ایش ڈی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کتاب پر پی ایش ڈی کا تھیسز منظور ہو جائے ڈاکٹر زہور عمد حضر صاحب اس وقت دین تھے اور وہ پاکستان میں عربی عدب کے جو ماہرین ہیں جدید عربی کے ان سرکردہ لوگوں میں سے ایک کا نام ڈاکٹر زہور عمد حضر ہے میرے بھی پی ایش ڈی میں وہ استاد ہیں تو ان کے پاس ہم نے وہ مخطوطہ پیش کیا کلمین اس کا آل حضر رحمت اللہ علیہ کا اس کا وہ فوٹو کاپی پیش کی وہ دیکھ رہے تھے کیا اس پر پی ایش ڈی ہو سکتی ہے یعنی کیا اس میں اتنا مواد ہے کہ کسی کو اس کی ایڈٹ کرنے پر ڈگری دی جائے تو پہلے صفحے پر انہوں نے نگاہیں جمعیں ہم بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ اب آگے دیکھ ہی نہیں رہے پتہ نہیں اب اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے تو بڑی دیر تک پنجاب یونیورسٹی پرنٹل کالج میں دین کے دفتر میں ہم بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے بہت طویل وقت گزرنے کے بعد پہلی سطروں سے جب سر اٹھایا تو یہ ان کی زبان پہ لفظ تھے کہتے ہیں سچ کہا کسی نے جس سمت آگے ہو سکھ کے بٹھا دیئے ہیں کہنے لگے کہ اس کتاب میں لکھا یہ ہے کہ یہ انہوں نے چند گھنٹوں میں لکھی اور عربی اتنی عظیم فصیب بلیغ اور اتنا بڑا انداز ہے کہ لگتا ہے کہ پہلی تین لائنوں میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگائے ہوں گے لیکن یہ پوری کتاب انہوں نے چند گھنٹوں میں لکھی کہنے لگے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ امام محمد رضا عجمی ہو کے عربی زبان کا اتنا مہر کس طرح ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی صلاحیت کیسے دی تھی کہا یہ مبالغہ نہیں ہے سچ ہے جو کہا کہ جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دی وہ اززلال الانکہ جس پر پنجاب انیورسٹی میں پی ایش ڈی کا تھیسل منظور ہوا اور پھر ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی ڈاکٹر اسی مختوت کو ایڈٹ کرنے کی وجہ سے کہ اس کی حوالہ جات اور تخریج کرنے کی وجہ سے ان کو پنجاب انیورسٹی نے پی ایش ڈی کی ڈگری دی تو اس کتاب کا اردو میں ترجمہ حضرت مفتی اختر رضا خان فاضل بریلوی کے عظیم نبیلہ بڑپوتے نے یہ ترجمے کی عظیم خدمت سار انجام دی کسید آتان رائے آتان کا بھی ترجمہ آپ نے کیا اور پھر تحریب کے لحاظ سے وہابیہ کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ کبور سے استمداد کا ہے تو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے برکات الامداد لحل الاستمداد اس کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کر کے حضور تاج الشریعہ نے پیش کیا ایسے ہی تحصیر المعون قوار القحار سبحان الصبو النحی اللقیت الکمر المبین احلاق الوہابیین شمول الاسلام دامان باغ سبحان الصبو حاجز البحرین ان ساری کتابوں کا یعنی چودہ کتابیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی جو اردو میں تھیں حضور تاج الشریعہ نے عربی زبان میں ترجمہ کر کے عربوں تک پہنچائیں اور پھر آٹھ کتابیں آپ کی انگلش میں ہیں ان کے اندر بطور خاص آپ نے جو متقادات کے لحاظ سے ہمارے خصوصی طور پر مسائل ہیں عظر الفتاوہ کے اندر آپ نے اس کو پیش کیا اور اس طرح پوری زندگی دین اسلام کی شم روشن کرتے ہوئے آپ نے بسر کی